بزارو کی پارٹی نے پارٹی کے ندیش کے مطابق پارٹی کے عدیق شمانیے ربندر رینہ جی نے جو انڈسٹری سیل کے کنوینر ہیں اور ان کے ساتھ ان کے دو کنوینرز ہیں بہترین 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 ہیں آپ کو تقریب دیرے گا ایک مقصد تھا کہ آپ کے مادیم سے ایک سوچنا عام دو کنوینہ سانجا کرنے کی ضرورت تھی فیڈریشن آف انڈسٹریز نے پارٹی کے ساتھ رابطہ کیا اور پردیش حدیبس جی کے ربندر رینہ جی نے ہمیں اس معاملے کو سرکار کے ساتھ اٹھانے کا دائتر دیا ایک جمہو پاور ڈیویلیفنٹ کارپوریشن نے بیزری کا بھاڑا بھڑھانے کی ایک دلیب پیش کی اور ان کے حساب سے انڈسٹریل یونٹس پہ اور باقی کمیرشل یونٹس پہ اور جو پرائیویٹ لوگ ہیں ان پہ کچھ نہ کچھ پاور ڈیویلیف کا زافہ ہو ویپن لوگوں نے پارٹی کے ساتھ اس کے بارے پر سبر کیا فیڈریشن آف انڈسٹریز نے ایک بقائدہ ممبریشل کیا اور انہوں نے کہا کہ حالی میں خوبر بائیس میں انڈسٹریل پاور پہ جو ہے پچیس سے اٹھتیس پرسنٹ کا اضافہ ہوا ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا جو پاور ٹیریف ہے وہ پنجاب کے سے تھوڑا ہی کم ہے اور ہمانچل سے زیادہ ہے اور اگر ایک اور پاور ٹیریف کی ہائیک ہو جاتی ہے تو اس سے یہاں کی انڈسٹری کو نقصان ہوگا اور سرکار انڈسٹری کو بڑھاوا دینے کیلئے بہت کتم اٹھا رہی ہے جسے کی انڈسٹریلائزیشن کا پروسس جو ہے وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور اس ہائیک سے نقصان ہوگا پارٹی کے عدیش پہ اور پردیش عدیش جی کے کہنے پہ یہ مسئلہ ہم نے ہمارے جتنے بھی سیل ہیں ٹریڈ سیل اور انہوں نے سرکار کے ساتھ اٹھایا میں آپ کے مادیم سے مانیئے لیفٹرن گورنر شری منوش سنہ جی کا دھنیواد کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے ان کے سامنے یہ دلیل رکھی تو انہوں نے اس بات کو سمجھ کر لوگ ہت میں یہ فیصلہ کیا کہ فیلحال کسی بھی کیٹیگری میں پاور ٹیرک کی ہائیک جو ہے وہ نہیں کی جائے گی تاکہ عام لوگوں کو اور بیپاریوں کو اور انڈسٹری کو کسی قسم کا فیلحال کوئی نقصان نہ ہو میں پارٹی کی طرف سے پردیش جدیکجی کی طرف سے اور اپنے دونوں سیلس کی طرف سے اور جمہوں کے لوگوں کی طرف سے مانیے لیکٹن گورنر شری منوش سنہ جی کا دھنیواد کرنا چاہتا ہوں شری منوش سنہ جی کے پاس جب بھی ہم لوگ ہت کا کوئی بھی مسئلہ لے کے گئے انہوں نے ہمیشہ لوگ ہت میں فیصلے لیے اور اس کے لیے ہم ان کا دھنیواد کرتے ہیں باج پا جمہوں کشمیر کے عوام کی بہتری کے لیے جمہوں کشمیر کے عوام کے خوشحالی کے لیے اور جمہوں کشمیر کے عوام کی بڑوتری کے لیے ہمیشہ بچن بد ہے اور آگے بھی رہی یشت سری پردان منتری مانینی نیرندر موڈی صاحب نے پانچ اگز دوزار انیس کو جو فیصلہ کیا اس کے بعد لگاتار مسلسل جمہوں کشمیر ترقی کے رہا پہ ایک آگے بڑھتا جا رہا ہے اور یہ میں سیسلی کہہ سکتا ہوں اور بڑی ذمہ ورہی سے کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقے سے انفرسٹرکچر انٹرمنشنز ہو رہی ہیں جس طرح سے انڈسٹلائزیشن ہو رہی ہیں جس طرح سے ترقیاتی کاموں میں ایک ٹیزی آئی ہے گرانسپیرنسی آئی ہے اور جس طرح رول آف لاؤ کو جمہوں کشمیر نے ایمپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اگلے پانچ برس میں جمہوں کشمیر ناردن انڈیا کی سب سے ایمپورٹنٹ سٹیٹ بن کے اُبرے گی اور ایک ایمپورٹنٹ ڈیسٹینیشن بنے گی امن آ گیا ہے شانتی ہے اور لوگوں میں آپسی پیار بڑھا ہے ہر کھتے کو ہر ورد کو اس کا حق مل رہا ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ آنے والے سمیں میں سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس جو نارہ ہے یشتری قضار نمتری باندین نرزند مہدی جی کا اس کو آگے بڑھاتے ہوئے جہاں بھارت ایک وشو گروہ بننے کی قضار پہ پہنچ گیا ہے وہاں جمہو کشمیر اس وشو گروہ بھارت میں ایک چمک کا ستارہ ہوگا اور باج پا جمہو کشمیر جو ہے وہ ہمیشہ جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے اور جمہو کشمیر کے لوگوں کے بھلائی کے لیے وچن برد ہے جب بھی کوئی مسئلہ جمہو کشمیر کا عوام کا آیا ہے جمہو کشمیر باج پا نے اس میں آگے ہو کر لیڈرشپ روز دیا ہے اور آگے بھی جتنے بھی مسئلے ہوں گے ان کے حل کے لیے جمہو کشمیر باج پا جو ہے ہمیشہ کوشہ رہے گی آپ نے یہ کہا کہ اشاری آئی ہے عمل آرہا ہے پیار آرہا ہے بہت سارے چیزوں جب چڑان کرنے ہو رہے ہیں یہ ساہے سب سے سوال پاٹیز پوچھ رہی ہیں لوگ بھی پوچھ رہے ہیں اگر آپ یہ کہاں کہ الیڈرشپ روشن پیس ہوا ہے سب چھوڑا ہے تو اس حالات میں وہ الیکشن کرنا نہیں چاہیئے تھے سمیر جی جہاں تک الیکشن کا سوال ہے وہ الیکشن کمیشن اف انڈیا نے فیصلہ کرنا ہے کہ کب الیکشن ہوگی اور کی جائے گی اس پہ میں کوئی نہ تو سب سے رکھ کر سکتا ہوں نہ میں آتا جہاں در باجپا کا سوال ہے باجپا کل بھی الیکشن کے لیے تیار تھی باجپا آج بھی الیکشن کے لیے تیار ہے اور باجپا کل بھی الیکشن کے لیے تیار ہوگی باجپا ایک ایسا سنگٹھن ہے جو چوبیس گھنٹے سات دن تین سو پیسٹھ دن الیکشن کے لیے تیار رہتا ہے کسی بھی الیکشن کے لیے باجپا ہمیشہ تیار ہے اور میں آپ کو یہ بھی بڑے وصوب سے کہہ دوں کہ وہ جو political funders اپنی commentary کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا جب بھی الیکشن ہوں گی آپ دیکھیں گے باجپا جو ہے بڑے بھومت کے ساتھ جمعہ کشمیر میں آئے گی کیونکہ لوگوں کے ہٹ کے لیے جس قسم کے اقدامات اکھائے گئے ہیں اسے زمینی سطح پہ ایک بڑلاو آیا ہے لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ باجپا کیونکہ ہار کا ڈر ہے اس لئے وہ اس کو ٹاگ رہے ہیں اس لئے چناب میں سامنے نہیں آ رہے ہیں چناب نہیں کروانے ہیں وہ تو کہیں گے کہ باجپا ہے ہی ہی تو پھر آپ ماننے گی وہ کون جن کا اپنا استرطب ختم ہو چکا ہے وہ کون جو یہاں تیس بتیس سال وہ دیکھتے رہے بدحالی اور بدامنی کا عالم جو جمہوں کشمیر میں ہوا ہے جس کے لئے ذمہ وار ہے وہ کون وہ کون وہ کانگریس وہ کانگریس جو اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر جمہوریت قتل جمہوں کشمیر میں کسی نے کیا اور اگر جمہوں کشمیر کے جو حالات آج بنیں اگر اس کی کوئی ذمہ وار ہے تو سنگلرلی سنگلرلی کانگریس ہے اب اس پہ میں جاؤں گا تو بڑی لمبی بات رانہ جی ایک بڑا ایمپورٹن سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا جس طرح آپ نے کہا کہ جتنی بار بھی باجپا ایل جی مروسنہ کے پاس گئی ہے انہوں نے آپ کی بات کو آگے رکھتے ہوئے آپ کے فیصلے کی قدر کی اور ان کو مانا لیکن جہاں پر پروپٹی ٹیکس کی بات کی جائے باجپا کے ادھیفش نے یہ کہا کہ ہم پروپٹی ٹیکس کے ہیترے لیے ہیں سب پورا کوشن کوشن پوچھ لیں دیجئے آپ پروپٹی ٹیکس کو لے کر بھی آپ نے ایک بیان دیا تھا کہ جب تک میں ہوں تب تک پروپٹی ٹیکس آپ نے ایک سبہ میں یہ چیز بولی تھی کہ ڈیڑھ سو کلو کی جب تک یہ زمین ہے تب تک اور دوسری بات سر آپ نے آل ریزرڈ کٹیگری کے ایمپلائیز جب آپ کے پاس یہاں آئے تھے تب بھی آپ نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم ان کی ٹرانسفر پالسی لا کے رہیں گے اگر نہیں لا سکے تو سیاست چھوڑ دیں گے پہلے سندھا جی نام کی ہے حرمید سنگھ سر جینڈ کے نیوز بس جینڈ کے نیوز بس پہلے تو آپ کے سوال میں دو تھروٹی ہیں موہ میں ٹھیک کر لوں پھر میں جواب دیں گے ایک تو میں نے پروپٹی ٹیکس پہ کبھی یہ نہیں کہا کہ ڈیڑھ سو کلو کی لاش سنوی دیں سر یہ تو بیان آپ کے سر پورے سوشل میڈیا پہ سب نے دیکھا سب ہی پورٹل سے دیں اگر آپ نے بیعث کرنی ہے تو میں یہی کام کرتا رہا ہوں ساری عمریز یہاں سارے سینئر لوگ جانتے ہیں ساری عمریز یہی کام کرتا سنگی میں نے یہ کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں جمہو کشمیر کے لوگوں کے ہٹ کے لیے یا ان کو اگر کوئی نقصان ہوگا تو سب سے پہلے ہم لوگ کھڑے ہوں گے یہ میں آج بھی کہہ رہا ہوں اس دن بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کوئی بھی مسئلہ نمبر وان اور میں نے اس میں پروپٹی ٹیکس نہیں کہا تھا میں نے کہا تھا جمہو کشمیر کے عوام کو اگر چوٹ بھی آئے گی اس چوٹ سے پہلے ہم لوگ کھڑے ہوں گا اور اس میں میں نے کہا تھا کہ دیر سوپن لوگ کی لاش ہے پہلے دوسری بات آپ نے کہا گورنر صاحب کے پاس گئے اور یہ میں نے پہلے ہی کہا آپ نے سنا نیشہ کہ جب بھی ہم نے لوگ ہٹ کے مسئلے ان کے پاس لیے میں بڑی ذمہ واری سے کہہ رہا ہوں کہ لیفٹنڈ گورنر منوو سینہ صاحب نے بڑا پوزیٹیب لی رییکٹ کیا اور جب بھی لوگ ہٹ کا کوئی بھی مسئلہ جو لوگوں کے بہتری کے لیے ان کے سامنے لائے گیا انہوں نے فوری طور پہ اس پہ ایکشن دیا اور فوری طور پہ سرکار نے اور ایسا عمل کیا جسے کی لوگوں کے ہٹ کی بات ہے پراپرٹی ٹیکس جو ایشو ہے میں اس میں بحث میں اس وقت نہیں پڑنا چاہتا کیا آپ کو لگتا ہے صاحب کہ وہ لوگ ہٹ کا وہ مسئلہ نہیں ہے جو ڈیلی ویجر نو ہزار کی تنخواہ لے رہے ہیں جو آل ڈیزرڈ کٹیگری کے امپلائیس جو ان کے ٹرانسفر پالسی کی جو ٹرانسفر پالسی ہے کیا وہ لوگ ہٹ کی بات نہیں ہے کہ آپ یہ مانتے نہیں کہ لوگ ہٹ کی بات بیس کرتے ہیں میں تو سوال کرنا سوال ٹھیک ہے سوال کبھی طریقہ سوال ہے جہاں تک آل ڈیزرڈ کٹیگری کا سوال ہے شاید آپ کو معلوم نہیں ہے میں نے یہاں کہا تھا کہ ان کی ٹرانسفر پالسی بنیں گے ان کی ٹرانسفر پالسی بلکہ تیار ہے ان کے ساتھ انکرمیٹ ہو چکا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ ٹرانسفر پالسی کی بات جو ہے سرکار کے ساتھ ہو گئی ہے اسی وجہ سے وہ اپنی جگہ پہ واپس چلے گئے ہیں وہ مطمئن ہیں جو بات میں کہتا ہوں کسی وزن پہ کہتا ہوں ایسے میں بات نہیں کروں سر چناو آیوگ جلدی جبو کشمیر کا دورہ کرے گا اور ہر جلال کے اندر جلال کے اندر سے جلال کے اندر سے جلال کے اندر سے لگتا ہے آپ کو کی اس دورے کے بعد جلال کے اندرے میں ہوگی یہ فیصلہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے یہ فیصلہ جو ہے یہ کسی پولٹیکل جماعت میں نہیں کرنا ہے یہ فیصلہ جو ہے الیکشن کمیشن اف انڈیا نے کرنا ہے جس طرح بھی وہ اعلان کریں گے ہم لوگ الیکشن پہ یہ تیار شکریہ